ہم نے ایک بات ڈسکس کر رہی تھی تم لوگوں سے کہ UPSC کی جو تیاری ہوتی ہے یہ تمہیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور UPSC تمہیں آدمی پورا بدل دیتی ہے مللہب ایک نئے آدمی بنا دیتی ہے UPSC کی تیاری ہی ہم نے بلکل ایک بار نہیں ہجار بار کہاو کا بلکل سچ ہے ہم نے جو کہا ہے لیکن کبھی یہ سوچ کے دیکھا کہ UPSC کی جو تم تیاری کر رہے ہو اگر اس میں نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا بچے گا مانتے ہیں کہ تم نے تمہیں ایک گھوڑا بنا دیا UPSC نے لیکن گھوڑا اگر وہ ایک کی فیلڈ میں دوڑتا رہے گا تو پھر وہ بینر بن نہیں پائے گا کیونکہ وہاں پہ ہزاروں گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو اس گھوڑے کو ایک الگ لین چننی ہی پڑے گی تو اس لئے تم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو فیل ہونے کا ڈر ہے یہ سب کے امن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم فیل ہو گئے نہیں نکلا UPSC تو ہم کیا کریں گے تو کیونکہ یہ سسی بینک ریلوے کی نوکری تو ہے نہیں کہ اس لئے فارم ڈال رہے ہیں تو ہم بھی ڈال دے رہے ہیں یہ فارم اگر کوئی سیریز بندہ ڈال رہا ہے تو وہ پڑھائی کرے گا ہی کرے گا اور اگر کوئی سیریز بندہ پڑھائی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ دس گھنٹے دن کے دے ہی رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے جب تمہارا نہیں ہوتا ہے جب فیلیر ہوتا ہے جب کچھ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پہلے دو اٹمٹ ہوتے ہیں ان میں کسی بھی طریقے کا پلائن ہونا نہیں چاہیے مطلب صرف وہی ایک پلائن ہونا چاہیے لیکن جب تم دو اٹمٹ سے اوپر بڑھتے ہو تو کہیں نہ کہیں تمہیں سائیڈ کے بارے میں تھوڑا بہت سوچنا پڑے گا سائیڈ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی آپ دیکھو تو مگر UPSC تیاری کرنے گئے ہو ہو سکتا ہے تم کسی بڑے کولے سے آئے ہو نہیں بھی آئے ہو تو بھی چلتا ہے لیکن کئی نے کہیں تمہارا اتنا توکہ کی کئی پہ جوب مل سکتی ہے تو دو اٹمٹ اگر نہیں ہوتے ہیں کلیر ٹھیک ہے دو اٹمٹ تم نے دیئے اور دو اٹمٹ میں تمہارا نہیں ہوا کچھ بھی اب تم تیسے اٹمٹ کی تیاری کر رہے ہو تو تیسے اٹمٹ کی تیاری کرنے کے لئے جو ہمت چاہیے جو سیلپ موٹیویشن چاہیے وہ آئے گا نوکری سے اور وہ نوکری تمہیں سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چلنی پڑے گی کیونکہ آج نہیں تو کل یہ دکھتیں آئیں گے اگر اگزام ماللو تیسے اٹمٹ تم نے دیا تب بھی نہیں نکلا تمہارا تو سیلپ کونفیڈنس آئی ہے تم نے پھر ایک اٹمٹ دیا پھر ایک دیا ایسے کرتے کرتے ہیں اٹمٹ بھی ختم ہوگا ہے سائیڈ میں کچھ تمہارے پاس بچا بھی نہیں جیم میں ایک روپیہ نہیں ہے اور پھر ہو جاتے ہیں ڈپریسنلونٹوں کو بہت بڑے بڑے اس لیے جب بھی تم تیاری کرتے ہو تو ہارنے کا جو ڈر ہے وہ بلکل صحیح ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس میں لیکن پوری طریقے سے حاوی ہو جاتا تب دکھت ہے تو اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو پہلے دو سال اس چیز سے مدر ہو پہلے دو سال اس طریقے سے دو کیا اور دو سال میں تو اسے پریپیر ہو رہا ہے اس کے بعد تیاری شروع ہوگی دو سال اپنے آپ کو اسے دو تیسرہ سال اپنے فل فوکس کے ساتھ دو تین سال جب تم نے دے دیا ہے تین سال مور دین انا فیار آئیس کی تیاری کے لیے ٹھیک ہے تین سال پریابت ہیں اب لوگوں کی چھوٹی چھوٹی گلتی کی وجہ سے نہیں نکلتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ دوبارہ پندر پندر گھٹے پڑ رہے ہوں گے نہیں تو جب تم تین سال دیتے ہو اگزام اور تین سال نہیں نکلتا ہے تو اس کے بعد کوسس یہ کیا کرو کہ کہیں نہ کہیں پلان بے کام کرنا چاہلو کر دو پہرلل اب اس سے کیا ہوگا کہ جو تمہارے آگے کا ٹیمپ بچے ہوئے ہیں ان میں تم اپنا پوری طریقے زندت کے ساتھ چیزیں کر پاؤ گے کیوں کر پاؤ گے کیونکہ تمہارے پاس پیسے کا برڈن نہیں رہے گا اگر تم سائے میں کچھ کر رہے ہو اور آج کے ٹائم پر فائننسل کرس سب اسٹوڈنٹ کے پاس ہے جو بھی اسٹوڈنٹ ہے سب کے پاس ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جب تین اٹیپ ہو جاتے ہیں تو باقی کی جو اٹیپ بچے ہیں ان کو کرنے سے پہلے ایک پلان بھی تیار کر رو اور پلان بی پر کام کرنا بھی چاہلو کر دو یہی تمہاری لائک کو سیٹ کر دے گا ورنہ تیاری سے باہر نکلو گے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا پھر تو ہم سے کہو گے کہ تم تو کہہ رہا ہوسر ہوگی بڑھ دل دیتا ہے آج میں جندری سکھا دیتا ہے سکھا دیتا ہے لیکن تو سیکھ کر کئی یوز تو کرو تب تو ہوگا کچھ ہے کی نہیں رام رام جائے